اسلام علیکم ناظرین پاکستان پاپٹی لیڈرس ہے میران آدھانو دستروں آج ہم لوگ مجود ہیں کلیفورینی ریل سیٹ اینڈ بیلڈرز کے ایک ایونڈ پہ جو کہ ہول سیل بزار کے نام سے ایک پروجیٹ لانچ کیا گیا اس پروجیٹ کی سوشل میڈیا مارکٹنگ کے لیے میں سمجھتا ہوں آج جتنے بھی سوشل میڈیا انفلونسرز ہیں یوٹیوبرز یکراچی کے مروف یوٹیوبرز کو یہاں انوائٹ کیا گیا اور مارکٹ کے جو فیمس لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں یہاں پہ ریل سیٹ کا بوکنگ کا ان سب دوستوں کو انوائٹ بھی کیا گیا اور پاکستان میمن کمیونٹی میں جتنی بھی ان کی میجر لیڈرشپ ہے نیو الیکٹر لیڈرشپ ہے سب کو انوائٹ کیا گیا تھا آج اس پروجیٹ کے بارے میں اس کے بریفنگ بھی دی گئی کیلیفورینی ریل سیٹ اینڈ بیلڈرز کے پیویس پر بھی بات ہوئی اور فیوچر پلانز کے بارے میں بھی بات ہوئی ہل سیل بزار ایک ڈیفرنٹ پروجیٹ اس طرح سے بھی ہے کہ میں آپ لوگ کو سامنے یہ چیز کلیر کرتا چلوں کہ آج سے پہلے بھی کونسپٹ بیس پروجیٹس یہ کیلیفورینی ریل سیٹ اینڈ بیلڈرز نے کی ہیں جس میں ڈریس مال ہے جس میں ڈاکٹر پلازا ہے جس میں ڈیک مال ہے جس میں ڈیک ویو ریزیڈنشی ہے اور ڈیفرنٹ پروجیٹس ہیں جو اسی طرح سے انہوں نے کیا ہے آج میں اس پروجیٹ کے بارے میں بات اس طرح سے کرتا ہوں کہ کراچی شہر کی جتنی بھی بیزی مارکٹس ہیں جتنے بھی پرانی مارکٹس ہو چکی ہیں جہاں آپ کو پارکنگ کا نظام پرپر نہیں ملتا سیوریج کا نظام پرپر نہیں ہے گنٹوں لوڈ شیڈنگ کا نظام رہتا ہے آج بیریہ ٹاؤن کراچی میں میں سمجھتا ہوں ایک موڈرن آئیز کلونی موڈرن آئیز کمیونٹی میں ایک موڈرن آئیڈیا کے مطابق اس پروجیٹ کو دیزائن کیا گیا میں اس پروجیٹ کے بارے میں یہ بھی کہوں گا کہ بلال صاحب کا جو آئیڈیا جو ویئن ہے اس ویئن کو عوام تک یا ہمارے انویسٹرز اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ان کی میڈیا ٹیم نے کچھ ویڈیوز ڈیزائن کی ہیں یہ بنائی ہیں وہ بھی بہت زیادہ امیت کی حامل ہے ہمارے اوبرسیز کسٹمرز نے میں نے جب یہ ویڈیوز شیئر کی تو مجھے بڑا اچھا رسپانس ملا کیونکہ اس میں پوری ایک کلکولیشنز تھی پورے اس میں فیکٹن فگرز تھے کہ کراچی شہر کی کتنی پپولیشن اور کتنے پرانے بازار ہیں یہاں آنے والے پانچ سالوں میں کتنے بڑے سکیل پہ یہاں پہ بلڈنگز بننے جا رہی ہیں کتنی بڑی عبادی بیریٹ آن کراچی کا حصہ بننے جا رہی ہیں تو جب بیریٹ آن کراچی میں بڑی تعداد میں لوگ شفٹ ہوں گے جہاں بینکنگ سیکٹر گروہ کر رہا ہے جہاں ایجوگیشن سیکٹر گروہ کر رہا ہے جہاں ریو سیٹ کی مارکٹ بڑھ رہی ہے کسٹرکشن انڈسٹری بڑھ رہی ہے تو وہاں ہول سیل بازار کی بھی ضرورت لازمی پڑے گی اور جب یہاں کے لوگ شاپنگ کرنے کے لیے کراچی میں کئی گھنٹوں کا وقت آپ کو نکالنا پڑتا ہے وہاں جا کے پروپر نظام بھی نہیں ہے پارکنگ بھی نہیں ملتی اور بہت ساری چیزوں میں آپ کو ڈسٹرپنس ملتی ہے یہاں جب آپ لوگ آئیں گے تو بڑی سموتھ شاپنگ اور اس چیز کو پیشے نظر اس پروجیٹ پر ڈیزائن کیا گیا اس میں ان چیزوں کو ملہوزے خاطر رکھا گیا کہ ہول سیل بزنس کرنے والے شخص کو کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں کس طرح سے پارکنگ کا نظام ہونا چاہیے کس طرح سے آپ کے گودام ہونے چاہیے کس طرح ڈسپلے ہونا چاہیے اور روپٹاپ ریسٹورنٹس یا آپ یہ کہہیں پیور یہ شاپ یا مارکٹ ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ اوپر اپارٹمنٹ ہے اور نیچے دکانیں دے دی گئیں اس طرح کا ڈیفرنٹ یہ کونسپٹ لے کے آئیں کیونکہ کونسپٹ بیس بیلڈنگز بنانے میں کیلیفورنیا کا نام بیریٹ آن کی مارکٹ میں بہت نمائیا آج میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ صرف ڈبا نمائا بیلڈنگ بنا دینا ایک پروجیٹ کو ڈیلیور کرنا میں سمجھتا ہیے بہت بڑی آرٹ نہیں ہے بہت بڑا کام نہیں ہے ساری دنیا بناتی ہے لیکن ایک پروجیٹ کو بنانا اور پھر مناسب طریقے سے اس کو کامیاب کرنا وہاں ٹرافک کا فوٹ فال اور ان چیزوں کو لے کے آنا یہ بہت بڑا کام ہے تو اس چیز میں میں کہوں گا ہر سنگل سکیر فٹ ایریا کو کلیفورنیا مینجمنٹ اور ان کی جو ڈیزائن کی پلیننگ کی جو ان کی ٹیمز ہیں اور خاص کر بیریٹ آن کے اندر یہ پروجیٹ بن رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک سنگل سکیر فٹ ایریا کو افیکٹیو یوٹلائز کیا گیا ہے اور اس پہ بتایا گیا ہے کہ یہ پرپوس فل مارکٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ بن گئی اور خالی رہ گی یہاں پہ کوئی آکے دکان کرائے پہ نہیں لے گا یا کوئی بزنس نہیں ہوگا اس کے سامنے تقریباً تین سو ساڑھے تین سو جو فٹ وائٹ روڈ ہے جو کہ بہت بڑا مین بولیوار اب آپ بڑے بڑے جو بزار ہیں کراچی شہر کے وہ دیکھ لیں تنگ دلیوں والے بزار بن چکے ہیں اوبر لوڈڈ ہو چکے ہیں پاپولیٹڈ ہو چکے ہیں اور بھی پراپر فیسیلٹیز بھی نہیں ہیں پھر گھنٹوں تک لوڈ شیڈنگ جاری رہتی ہے اور پراپر نظام بھی رہی ہے جب یہ پراپر نظام کے ساتھ اب بہریئر ٹاؤن جیسی جگہ میں اس ہولسل بزار کا قیام ہوگا اور چند ہفتوں میں چند مہینوں میں چند سالوں میں آپ کو اس کے اوپر کام شروع ہو کے مکمل ہوتا ہوا جب نظر آئے گا تو پھر آپ کو اسیز کا اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے یہ ایک ایک افیکٹیو مارکیٹ ہے ایک افیکٹیو کانسپٹ ہے جو کہ کیلی فورنیا ریل سیٹنڈ بیلڈرز اور بلال طالب صاحب نے یہ ڈیزائن کیا تو آئی بلیو کہ یہ بہت بڑا زبردست پروجیکٹ ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں گوڈ لک ٹیم کیلی فورنیا تینکی سو بچ